بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاشمی وائس کے معزز ناظرین یہ بات تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی ان پر عامل کرتے رہو گے تو ہر کس گمراہ نہ ہوں گے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لہذا آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کے ویورز بننا چاہتے ہیں اور اسلامیک انفورمیشن ویڈیوز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے علم میں اس بات کا بھی اضافہ کیا جائے گا کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے قبل اس دنیا میں کونسی مخلوقات رہتی تھی اور اس دنیا کا نظام کیسے چلتا تھا تو آئیے اس ویڈیو کی ابتداء قرآن کریم سے کرتے ہیں سورہ حود میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی آسمان اور زمین کی پیدایش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو بنایا سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر چوبیس میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیقات کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حاشمی وائس کے معزز ناظرین زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب چار دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی دو روز میں زمین بنائی گئی اور دو روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت میوے پھل غلے حیوانات نبتات اور کانے وغیرہ پیدا فرمائیں زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئے کی طرح تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور پھر آسمان و زمین کے میلاب سے دنیا بسائی گئی آسمان سے سورت کی شعائیں آئیں گرمی پڑی ہوائیں اٹھیں اس سے گرد اور بھاپ اوپر اٹھیں اور پھر پانی بن کر برسا جس کی بدولت زمین سے ترہا ترہا کی چیزیں پیدا ہوئیں زمین اور آسمان کے متعلقہ یہ تمام کام اللہ رب العزت نے چھے دن میں مکمل فرمائے جیسے کہ فرمایا گیا اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ سورہ یونوس آیت نمبر تین بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا معزز ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کے اوپر رکھا تو یہ زمین ہلنے لگی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آئیے ہم حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی زیارہ تصور کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے موقع ملتا ہے اگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا لوگ سوتے سوتے لکمہ اجل بن جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا حاشمی وائس کے معزز ناظرین دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ان لوگوں نے اور باتوں کے علاوہ آپ خاتم النبیین علیہ السلام سے یہ بھی دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے وجود سے پہلے اللہ رب العزت کی پاک ذات تھی اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور عرش خداوندی پھانی پر تھا اس کے بعد اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوہیں محفوظ میں ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب خاتم النبیین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی وجود سے پچاس ہزار سال قبل جملے مخلوق کے لیے جو بھی مقدر کر دیا تھا اس کو لوہیں محفوظ میں جمع کر دیا تھا اور آسمان و زمین سے پہلے عرش خداوندی پھانی پر تھا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا لکھ قلم نے دریافت کیا کیا لکھوں حق تعالیٰ شانوہ کی طرف سے حکم ہوا جو کچھ قیامت تک مقدر ہوگا وہ سب کچھ لکھ تو اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا حشم وائز کے معزز ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل اس دنیا میں کون سی مخلوق رہتی تھی اور اس دنیا کا نظام کیسا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے قبل اس دنیا میں مختلف قسم کے درخت میوے پھل غلے حیوانات نبتات اور مختلف قسم کے حیوانات اور جانور وغیرے رہتے تھے اور خاص طور پر اس دنیا میں کئی ہزار سال تک جنات نے حکومت کی جیسے کہ حدیث میں آیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے سب زمین پر قابض تھے حیوانات نبتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے پھر جنات نے فساد مچانا شروع کر دیا خون ریزی شروع کر دی اور پروردگار عالم جلہ جلالہوں نے آسمان دنیا کی فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا حاشمی وائز کے معزز ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی تو اسی طرح اسلامی انفرمیشن ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات حکایات صحابہ بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے ایمان افروز واقعات آئیم اکرام کے حالات سبق آموس کہانیاں قیامت جنت جہنم اور موت اور قبر کے متعلق معلومات اور اسلامی انفرمیشن ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لیے مفید ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ